بھی کرتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو بھی دیتا ہے ان کی بات بھی سنتا ہے مگر جو حکامات کو مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی دعاوں کی قبولیت یقین ہی ہو جاتی ہے قرآن نے بے شمار دعائیں بیان فرمائی ہیں جس میں سفر کی دعا سبحان اللہ سقر لنا حاضا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بسم اللہِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمَ جو انسان اپنے سفر کے آغاز کے وقت ان دعاوں کو پڑھ لے وہ ہر قسم کے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلا میں جانے کی دعا وہاں سے نکلنے کی دعا اللہ مَنِي عَوْزُ بَكَمْنِ الْخُبَسِ بَلْخَوَائِسَ بیت الخلا میں جاتے ہی وہ دعا کرے کہ اے اللہ میں پلید جنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنات کی رہیش گاہیں گندی جگہیں ہوتی ہیں بیت الخلا ہوتے ہیں خالی مکانات ہوتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا ممکن ہے اس مقام پر کوئی شیطان موجود ہو جو نقصان دے دے لہٰذا داخل ہونے سے قبل دعا پڑھیں اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں غفرانہ کا اے اللہ میں تُس سے بخشش مانگتا ہوں بخشش مانگنے کا سبب کیا ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیا سبب یہ ہے کہ جتنا عرصہ بیت الخلا میں رہا ہوں اے اللہ تیرے ذکر سے میں غافر رہا اس لیے کہ بیت الخلا میں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس وقفے کی میں تُس سے معافی مانگتا ہوں جو میں تیری عبادت سے تیرے ذکر سے فارغ رہا ہوں پھر ساتھ فرمایا دعا سے سکھائی الحمدللہ اللہذی ازہبا عن العذا وعافانی تعریف ہے اس ذات کی جس نے اس عذیت کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی کسی کا پیشاہ بند ہو جائے پخانہ نہ آئے اس سے پوچھئے کیا عذیت ہوتی ہے تو دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فارغ ہونے کے بعد دعا کریں کہ تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھ سے اس عذیت کو دور کر دیا کھانے پینے کی دعائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں اور دعا کریں کھانے کے بعد کہ تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے کھلایا اور پلایا قرآن میں بے شمار دعائیں ہمیں ملتی ہیں ان کو یاد کیا جائے ان کو موقع کی مناسبت سے تلاوت کیا جائے سواب بھی ملتا ہے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اگر کوئی دعا کرنے کے باوجود آسانی محسوس نہ ہو پھر اس پہ سبر کیا جائے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے سبر کیا تھا اٹھارہ سال تک بیماری کے عالم میں رہے جسم میں کیڑے پڑ گئے اس قدر سبر تھا کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے نیچے گر جاتا اٹھا کر جسم پہ رکھ لیتے کہ کہاں جاتے ہو میرے جسم کو اللہ نے تمہاری غزہ بنایا ہے اس قدر سبر کرنے والا ایک دن کی بیوی کہنے لگی کہ اس علاج کے لیے ہم کسی فلان شخص کے پاس جائیں فرمانے لگے کہ تو نے مجھے اللہ کے سوا کوئی اور راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے اگر میں اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو تجھے سو کوڑے سزا دوں گا یعنی ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میں بیماری کے عالم میں بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروں لہٰذا خالص اللہ سے دعائیں کریں مشکلات پہ سبر کریں سبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی دعائیں بھی قبول کرے گا مشکلات کو بھی آسان کر دے گا قرآنی دعائیں بڑی مؤثر ہیں لیکن لوگوں نے کچھ ایسے وظیفے بنا لیے ہیں ایسی دعائیں ایجاد کر لی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں دعا وہی بہتر ہے اور وہی قبول ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کسی زندگی عطا فرما موت آئے تو مسکینوں کسی موت آئے اور قیامت کے روز مجھے مساکین کے ساتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی جو کچھ چاہتے اللہ سے مانگ کر لے سکتے تھے مگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے ہمیں بھی اس دنیا کی زندگی میں کسی مشکل کے وقت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے پکاریں تو اسی کو پکاریں مانگیں تو اسی سے مانگیں وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے اگر ہمارا یہ ایمان کامل ہو جائے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے وہی دعائیں قبول کرتا ہے تو پھر بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور قرآنی دعاوں کو یاد کرنے کی رسول اللہ کی بتائیہ دعاوں کو یاد کر کے ان کو موقع کی مناسبہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین